فیضاباد دھرنا کمیشن کی ریپورٹ کے ساتھ اب کئی نئے اور بڑے انکشافات سامنے آنے لگے ہیں ایسن اقبال نے کہا کہ معاہدہ پہلے ہوا اور وزیراعظم کو بات میں دکھایا گیا اب اس پر اس وقت استیفہ دینے والے وزیر زاہد حامد بھی بول پڑے سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فیضاباد دھرنا کمیشن کو بتایا کہ سابق ڈی جی سی فیض حمید نے دھرنے کے دوران ان سے ملاقات کی اور ان کے استیفہ کا کہا جبکہ 26 سومبر 2017 کی شام آئی ایس آئی کے ایک جنئر افسر لاہور میں میرے گھر میں مجھ سے استیفہ لینے آ گئے فیضاباد دھرنے کے باعث اپنی وزارت سے ہاتھ ہونے والے سابق وفاقی وزیر زاہد حامد نے دھرنا کمیشن کے ارکان کو تفصیلات بتائیں اور کہا کہ ان کی دھرنے کے دوران آئی ایس آئی سے دو ملاقاتیں ہوئیں پہلی ملاقات وزارت قانون میں دو افراد سے ہوئی جن کے رینگ کا صحیح سے علم نہیں ملاقات کرنے والے شاید کرنل سطح کے افسران تھے وہ میرے منصوبوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے میں نے انہیں بتایا تھا کہ وزیر آزم اور پارٹی قیادت کی ہدایات پر ہی عمل کروں گا سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے کہا کہ مجھ سے دوسری ملاقات اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی فیض حمید نے کی فیض حمید نے تجویز دی کہ بہران کے خاتمے کے لیے آپ مختصر وقت کے لیے استیفے پر غور کر سکتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں کچھ عرصہ چھٹی پر بھی چلا جاؤں تو شاید اس سے بھی ٹی ایل پی والے مطمئن ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا زاہد حامد نے کہا کہ میں نے انہیں یعنی فیض حمید کو کہا کہ پہلے ہی وزیر آزم کو یہ پیشکش کر چکا ہوں مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں انہیں بتایا کہ وزیر آزم نے مجھے کہا کہ میں دباؤ کا شکار نہیں ہوں سابق وزیر آزم شاید اکان اباسی نے اجلاس میں کہا تھا کہ حکومت توڑ دوں گا لیکن اپنے وزیر کا استیفہ نہیں دوں گا اس معاہدے کے حوالے سے حیثن اقبال بھی یہ بتا چکے کہ جب معاہدہ وزیر آزم کے سامنے آیا تو انہوں نے وزیر کے استیفے پر بھی اعتراض کیا تھا زائد حمد نے کہا کہ بدقسمتی سے جب پولیس ایکشن ناکام ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ واحد متبادل فوج کی مداخلت ہوگی جو اچھی نہیں اس صورتحال میں قیادت کو ایک بار پھر استیفہ قبول کرنے کا کہا میرے اسرار پر وزیر آزم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اتفاق کیا جس کے بارے میں وزیرالہ پنجاب نے بتایا زائد حمد نے کہا کہ 26 نومبر 2017 کی رات لاہور میں میری رہائشکہ پر آئی ایس آئی کے جونئر افسران آئے وہ مجھ سے درخواست کرنے آئے تھے کہ میں اپنے استیفہ کا اعلان کر دوں تاکہ فیضاباد انٹرچینج سب کلیر کی جا سکے سابق وزیر نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب سے فون پر مشاورت کے بعد میں نے استیفہ جمع کرانے سے قبل اس کی خبر جاری کرنے پر اتفاق کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ جب 26 نومبر کی رات پولیس آپریشن ناکام ہوا تو مجھے لگا کہ اب مداخلت ہوگی زائد حامد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ دھرنے کے دوران پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے حمرہ ان کی ٹی ایل پی کے وفد سے ملاقات بھی کرائی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں میرے عقیدے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھ پر بے بنیاد الزمان سے مجھے دلی دکھ ہوا